وزیراعظم شہباز شریف نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار عمران خان کی حکومت کو قرار دے دیا کہتے ہیں گزشتہ حکومت کی غفلت سے شہری مشکلات میں ہیں نواز شریف نے ملک میں اضافی بجلی فراہم کی تھی لیکن عمران خان کی حکومت نے ایک بھی نیا یونٹ شامل نہیں کیا سابق حکومت کے بروقت اندھن خریدنا نہ ہی کارخانوں کی مرامت کرائی گئی پی ٹی آئی کی حکومت نے سستی اور تیز ترین بجلی پیدا کرنے والے پرانٹ بند کیے وزیراعظم شہباز شریف کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے پر اظہار برہمی نمائی کمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت کر دی یہ بھی کہا کہ سابق حکومت کی غفلت سے شہری مشکلات میں ہیں لوڈ شیڈنگ سے نجات تک خود چین سے بیٹھوں گا نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا متعلق حکام شہریوں کی تکلیف کام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں تیل اور گیس کا بندوبست ہونے تک عبوری اقدامات کو بہتر بنایا جائے نواز شریف نے ملک میں اضافی بجلی پرہم کی تھی عمران خان کی حکومت نے ایک بھی نیا یونٹ شامل نہیں کیا سابق حکومت نے بروقت ایندھن خریدہ نہ ہی کارخانوں کی مرمت کرائی عمران حکومت نے سستی اور تیز تری بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ بند کیے اس کے برعکس مہنگی اور کم بجلی بنانے والے کارخان استعمال کیے گئے وزیر عظم شہباز شریف نے کہا کہ اس ظلم کی قیمت عوام کو ہر ماہ سو ارب روپے کی شکل میں ادا کرنا پڑ رہی ہے چھ ارب میں ملنے والا الینجی کا جہاز قوم کو بیس ارب روپے میں پڑ رہا ہے عمران حکومت کا ظلم قوم کو اس سال پانچ سو ارب سے زائد میں پڑے گا تبانائی کے شعبے کی تباہی کر کے پاکستان میں معیشت دیوالیا کرنے کی سادش کی گئی وزیر عظم شہباز شریف نے جوہر ٹاؤن میں قائم رمضان بازار کا اچانک دورہ کیا اور اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا وزیر عظم نے کورڈ لطبت جیل لاہور کا بھی دورہ کیا اور قیدیوں کی سزا میں دو ماہ کی کمی کے اعلان کیا وزیر عظم نے وزیر داخلہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی قائم کر دی جو قیدیوں کی سہولت اور جیلوں کے مجموعی نظام کی بہتری کے لیے جہاں میں حکمت عملی مرد تک گئے